اوم سبیگن ویسے جی پرکرتی ہم کو ہر طرح کے اہار دیتی ہے خاص کر بھارت میں جس طرح پرکرتی ہم کو روگوں کو ختم کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں دیتی ہے شریج کی سپائی کرنے والے اہار دیتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے بہت سارے شریج کے انگوں کے لیے پرکرتی جس طرح ہم کو اہار اور شدیاں دیتی ہے ایسے ہی پرکرتی ایسے اہار بھی دیتی ہے جو کی ایکسرسائز ورکاوٹ کرنے والوں کے لیے بنے ہے سپیشل ویام کرنے والے اگر ان اہاروں کو خاتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں اپنے شریج کو لے کر دیکھو ورکاوٹ سب کرتے ہیں لیکن پروبلم کیا دیکھنے کو ملتی ہے کسی کا وجہ نہیں بڑھ رہا کسی کی بوڈی نہیں بن رہی کسی کی پاور نہیں بڑھ رہی سٹیمینہ نہیں بڑھ رہا یہ پروبلم سے جوزتے ہیں لوگ ایکسرسائز کرتے وقت اس لیے جو آج میں آپ کو پانچ سپر فوڈ بتانے والا ہونا یہ آپ کی سبھی سمسچے کو ختم کر دیں گے اور آپ کی آپ کے جو بوڈی بنانے والے ہارمون ہیں ان کو بڑھا دیں گے جس سے آپ کو وہ سب ریزلٹ ملے گا جس کے لیے آپ ورکاوٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورکاوٹ کرتے رہیے بڑھیا کمبہ کے ساتھ اور یہ فوڈ لینا شروع کر دو سب سے پہلا سوپر فوڈ ہے کیلا کوئی بھی بندہ جو ورکاوٹ کر رہا ہے اس کی ڈائٹ میں پکا بنانا ایڈ ہونا ہی ہونا چاہیے ورکاوٹ ایکسرسائز کرنے سے ہماری بہت ادھک ماترہ میں انرجی طاقت لگتی ہے اس انرجی طاقت کو ریکاور کرنے کے لیے سب سے زیادہ شکتی اس فل میں ہوتی ہے کیلے میں اس لیے پرکرتی ہم کو بارہ کے بارہ مہینے اس فل کو دیتی ہے انرجی کا پاور کا سب سے بڑا سطروت ہے کیلا جو بندہ ہر روز دبا کر ویام کر رہا ہے اور ہر روز کم سے کم چار سے چھے کے لے کھا رہا ہے وہ ورکاوٹ کے دوران تھکے گا نہیں اور سٹیمینا بنے گا اس کی بوڈی کا ہر روز تھوڑی تھوڑی ماترہ میں دوسرا سوپر فوڈ ہے ورکاوٹ کرنے والوں کے لیے سپراؤٹ اس میں کرنا ہی ہوتا ہے ایک تو کالا چانہ چاہیے ہوتا ہے دیشی چانہ آتا ہے جو اور مونگ دال چاہیے دونوں کو رات کو ایک ایک موٹھی بھگو دو اگلی صبح کپڑے میں ڈالو دونوں کو کھانے نہیں ہے کپڑے میں ڈال کر رکھ دو اور پھر اگلی صبح جب یہ انکوری تو ہو جائے تو ان کو دھو کر کھایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے سپراؤٹ یہ بہت جبردست آر ہے ویام ورکاوٹ کرنے والوں کے لیے ورکاوٹ کرنے والوں کو جو پروٹین چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ پروٹین سپراؤٹ دے دیتا ہے بوڈی کو جس سے مسلس ہر روز دیکور ہو سکے اور ایک سٹڈی کے انوصار چانہ اور سپراؤٹ ویرے میں بھی وردھی کرتا ہے جس سے آپ کے اندر بل بھی آئے گا پاور بڑھے گی پہلے ایک سمیں میں ہمارے دادا پردادا جوانی میں یہی میل لیا کرتے تھے سپراؤٹ کھایا کرتے تھے یہی سے پروٹین لیتے تھے چلتے پھڑتے یہی کھاتے تھے سپراؤٹ تیسا سپر فوڈ دودھ میں حلدی اور شیلہ جیت یہ ایک دم پاورفور فورمولا جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کمجوری ہے گلت ہیبٹ سے پاور لوس ہوئی ہے آپ کے شریر کی تو یہ نسکہ آپ اپنا کر دیکھو آپ کی مسلس کو مجبوت اور ریکاور کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے دودھ میں حلدی اور شیلہ جیت ورکاؤٹ کرنے والوں کو ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے جو ان کی پاور بڑھائے تو وہ چیز یہی ہے سب سے بیسٹ لیکن یہاں ایک سوال آ سکتا ہے کیونکہ دودھ اور حلدی تو سب کے گھر میں ہے لیکن شیلہ جیت کہاں سے لے کر آئے تو بھائی شیلہ جیت میں آپ کو یہ ریکومنڈ کر دیتا ہوں مین میٹرز کی پیور ہیمالیین شیلہ جیت جو کی ایک دم ہائی کوالٹی کی شیلہ جیت ہے یہ آپ کی شیلہ جیت میں لگ بگ 84 طرح کے منرلز ہوتے ہیں اب آپ خود سو سکتے ہو کہ کتنا فائدہ آپ کو اس سے ملے گا اس کے علاوہ یہ شیلہ جیت مسلز کو ریلیکس کرے گی آپ کی بوڈی کی انرجی کو انکریز کرے گی اور مین میٹرز کی شیلہ جیت میں 75% فلوک ایسیڈ ہوتا ہے اور اس کو لینے کا طریقہ بہت آسان ہے اس میں آپ کو ایک چمچ ملے گا جس کی ایک سرونگ آپ کو لینی ہوتی ہے رات کو دودھ کے ساتھ مین میٹرز کی یہ شیلہ جیت آپ کو بہت آسانی سے امیجون اور فلیپ کارٹ پر مل جائے گی میں نے لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ میں دے رکھا ہے چیک کریں چوتھا سوپر فوڈ بادام یا فیر ڈرائی فروٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی تھوڑی بہت ماترہ ملے سکتے ہیں بادام ڈرائی فروٹ بھی لیکن جیادہ تر جو بوڈی بیلڈنگ میں یا فیر کھلاڑی ہو ان سب کی ڈائٹ میں جیادہ تر اولمڈ ایڈ ہوتے ہیں بادام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو موٹے سائز کے ہوتے ہیں یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہو پھوٹو میں جو ہر کوئی کھاتا ہے آج کے ٹائم میں ایک ہوتے ہیں یہ گروبندی بادام ان کو بولتے ہیں ان کے اندر تیل اور نیوٹریشن بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے یہ کھانے ہیں آپ کو بادام سے نیوٹریشن لینے کے دو طریقے بتا دیتا ہوں سب سے بیسٹ ایک تو دلیے میں ڈال کر کھا سکتے ہو دوسرا تھنڈائی منا لو بادام رگڑا جیسے پہلوان مناتے ہیں نا یہ سپر فوڈ آپ سب کے لیے وردان ہے جو ورکاوٹ کرتے ہیں لڑکے ورکاوٹ ختم ہوتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر بادام رگڑا چالا جانا چاہیے آپ کے پیٹ میں پروٹین ویٹامین منرل سب ایک ہی بار میں پورا ہو جائے گا یہ سب سے بیسٹ سوپر فوڈ ہے اس کے علاوہ ایک دلیے میں کھا لو دلیے میں آپ بادام کی جگہ اور بھی ڈال سکتے ہو باقی بادام سب سے بیسٹ ہے بادام پر آپ یہاں پیسے کھڑ سکتے ہو پانچوہ سوپر فوڈ پنیر پرانے سمیسے ہمارے دیش میں کسان یودھا پہلوان سب یہ اہار بھرپور ماترہ میں کھاتے آ رہے ہیں اور پہلوانوں کا تو یہ فیوریٹ ہے دیکھو پنیر بنے ہی اسی کام کے لیے جو مسلس توڑی آپ نے اس کو ریپیئر کرنا اس کو بڑا کرنا طاقت بڑھانا ٹیسٹسٹرون بڑھانا کیلوریز پوری کرنا ان سب کام کو پنیر بڑے آرام سے کرتا ہے ایک ایسا ہار ہے پنیر نورمل انسان اس کو نہیں کھا سکتا پیور جو پنیر ہے نا وہ ورکاوٹ کرنے والوں کے لیے بنا ہے اس لیے ورکاوٹ کرنے والوں کو بھرپور ماترہ میں پنیر کھانا چاہیے کم چھے کم سو گرام لیکن سمجھ سے یہ ہے کہ ہر کوئی پنیر افورڈ نہیں کر سکتا آج کے ٹائم میں پہلے کا ٹائم کچھ ہو رہا تھا تو بھائی اگر اچھا دودھگی آپ کے گھر میں ہو رہا ہے آپ گاؤں میں رہتے ہو تو جرور پنیر کھاؤ زیادہ نہیں پچاس گرام اور ہو سکے تو کوئی دکھتی نہیں ہے ایک دن چھوڑ کر خالو لیکن اگر بلکل بھی دودھگی نہیں ہوتا تو ایک سوپر فوڈ بتا دیتا ہوں جو آپ خرید بھی سکتے ہو وہ ہے دیسی گھی پیور دیسی گھی اور اگر دیسی گھائیں کا مل جائے تو بھائی بھگوان کے دھنیاواد کر دینا اس کا سیون کرنا شروع کر دو چورما بنا کر دلیے میں ڈال کر سبجی روٹی میں ڈال کر اس طرح گھی کھاؤ گھی سے ویرے بڑے گا جس سے آپ کے اندر طاقت آئے گی اور آپ طاقت سے ورکاوٹ کرو گے تو اس طور کی قریبہ سے بڑی افائیدے ملیں گے یہ تو ہے پانچ سوپر فوڈ جو آپ کو خانے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کے لیے بنے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں جو لوگ ٹھیک ہے اس کے لئے اور بھی بہت ہے لیکن بجٹ میں میں نے بتا دی ہے یہ اور دو چیزوں کا اور دھیان رکھیں ٹھیک ہے ایک تو ویرے نقشہ ضروری ہے یہ کرو گے یہ بہت ضروری ہے بھائی ہر انسان کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے انرجی تو ہر انسان کو چاہیے نا یہ ایکسٹر انرجی ہے یہ سب کو چاہیے ٹھیک ہے دوسرا آپ ویٹامین منلز ضرور لے سیزن کا کوئی بھی سلاد دن میں ایک بار اور سیزن کا کوئی بھی فروٹ جو آپ کو صحیح لگے بجٹ میں ہو آپ کے وہ یہ دو چیزیں ایڈ کر لو پس اور پھر دیکھو کہاں سے کہاں لیول جاتا ہے بوڑی کا اگلی ویڈیو کو اس پر چاہیے کمنٹ کریں دنے بات جہنے جا بھارت ہر ہر مہادی